باتروں کے ساتھ جو ظلم کیا انتہا کر دیا اور یا اس کی کیا انہوں نے کون سی غلط بات کی ہے امران میں خود آپ سے سوال کرنا چاہتا ہو اس کے پی کے کے پی کے کی سرزمین سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ نوشی روان برگی جس کی بہت سی سال ایج ہے جو امریکہ میں مقیم ہے آپ کا نزدے کزن رشتدار ہے آپ تو دوسری سائٹ پر کہتے ہیں کہ میں کسی رشتدار کو نہیں لگا ہے تو آج آپ اس کی وضاحت کرے کہ وہ آپ کا کیا لگتا ہے کہ وہ تین مہینوں میں ایک دفعہ یا کے پی آتا ہے سرکاری اخراجات پر پی سی میں رہ کر اور وہی ساری ہلت ہلت پالیسی اور سب کچھ اس کے حوالہ کر دیا ہے یہ لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے کے پی کے عوام اور یہ ینگ ڈاکٹر جو ہمارا مستقبل ہے کہ کیا اس کے پی کے میں کوئی نہیں ہے اس کے پی کے کی عوام میں جو آپ پاکستان میں رہتے ہیں جو آپ پاکستانی نیشنل ہے جو جس کی امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس میں کوئی حال بندہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لگائے کہ وہی سے بندہ تین مہینے میں ایک دفعہ تھے اور ریموٹ کنٹرول سے امریکہ سے چلا رہا ہے امران آپ کی تبدیلی آپ کو مبارک ہو ایک کیا تبدیلی لائے ایک کے پی میں اب یہ اندر اس اسپتال میں جائے جہاں میں یہاں موجود ہے کون سی تبدیلی کون سی چینج آئے کون سے آپ کی کس کس وارڈ میں جائے اور مریضوں سے پوچھے یہ سینکڑو مریض یہاں موجود ہے اگر وہ انصاف کارڈ نکالا ہے تو اس میں بھی دنمبری نکالی ہے اگر حکومت کے خزانے سے پچاسزار روپے نکلتے تو مریض کو دو ہزار کی دوائیہ ملتے شرم کرو کون سی چینج ہے کون سی تبدیلی اور دوسری بات آپ اتنے بڑے بڑے باتیں اور اتنے بڑے بڑے دعوے اور اتنی بڑے بڑے چینج کی بات ہے اور آپ کی اپنی جمہوریت یہ ہے آپ کی سوچ فکر آج آپ نے یہی بھی نہیں سوچا کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جون ہے کیوں اس طرح آپ نے اس مستقبل کو اس طرح اسی طرح ان پر اس طرح دہشت گردوں کی طرح حملہ کرو آپ کو شرم آنا چاہیے اور آج میری برپور ڈیمانڈ ہے کہ ان ڈاٹروں کو جو حریص کیے گے اس کو فیل فور بحیقی میں کہتا ہوں میں اپنی بات ختم کرو پھر بے شک آپ سوال کریں آپ صحافی ہے پھر آپ سوال کریں میری بات ختم ہو جائے پلیز میری بات ختم ہو جائے ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے میں ایشو پر بات کرتا ہوں میرے 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 یہ مطلب ہے ڈاٹروں نے کوئی دشتگردی نہیں کیے میرے بات یہ بات سو غور سے سنو یہ کیوں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں یہ رمضان ان کے مہینے میں عمران تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کیوں آ کر اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے عمران کب ان کے ساتھ بیٹھا ہے یہ اتجاج تو آج سے نہیں ہے میں خود ان کے کیم میں پہلے بھی آیا ہو کب اس نے خوشش کی ہے کہ آ کر ان لوگوں سے بیٹھ جائے ان کے جائز ڈیمانڈ سنے کہ وہ اسے ریموٹ کنٹرول پر آڈر کرتا ہے کہ کسی کو مارو کسی کو اندر کرو کسی کو بند کرو یہ صوبے کے عوام کی توہین کر رہا ہے یہ جو منڈیٹ ہم نے یہاں سے دیئے پختونوں نے اس کی انسلٹ کر رہا ہے یہ ہمارے لوگ اس کو اس طرح اسی طرح ٹیپر مولی نظر آ رہا ہے کہ اس پر اس طرح اٹیک کرو اور اس کی اتنی بیزتی کرو ان کی انسلٹ کرو میں خود اسے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ ایشو اتنے وقت سے ہو رہا ہے تو عمران آپ نے کبھی ان کو بلائے اگر نیچے نہیں آ سکتے تو نتیہ گلی میں بلاؤ نتیہ گلی میں تو کئی کئی لوگوں کے ساتھ کیا ہوئی میلہ لگا ہوتا ہے تو ان بیچارے ڈکٹروں کو چار بندوں کو بھی آپ کال کرتے ہیں کہ ڈکٹر صاحب آن آپ کا کیا ایشو ہے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں تو میں ضرور کہتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی زیادتی کے انتہائی ظلم کیا ہے ان کو بلکل فرفور چھوڑنا چاہیے چھوڑنا چاہیے ان کو ان کی یہ حکومت میں ایڈمنسٹیشن کو بھی کہتا ہو اور پولیس میرے سامنے کڑے ان کو بھی کہتا ہو کہ آپ عمران کے نہیں اس اس صوبے کے آپ آپ کو ظلم نہیں کرنا چاہیے آپ کو ظلم اور اس طرح زیادتی نہیں ان لوگوں کو چھوڑنا چاہیے ان کے ساتھ فلفور آپ کو بیٹھنا چاہیے ہائی لیول کمیٹی آپ نے تو بائی کارٹ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ان کو سنتے نہیں خود تو اسلام آباد میں کیا رونک لگائی ہے کئی دنوں سے کہ کسی ادارے پر بھی آپ کو یقین نہیں ہے کسی اور بات اگر میاں نواز شریف صاحب کہے کہ میں وہی جی ای ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہو تو آپ کو اس سے بھی اسے بھی تکلیف ہو رہی ہے اگر کوئی کہے نہیں ہو پر اسے بھی ہو رہی ہے آپ کو ایک خواب آیا ہے کہ میں کس طرح چڑھو اور وزیراعظم بنو کہیں بھی نہیں ہے تو آپ کو سننا چاہیے آپ ان لوگوں کو کال کرنے چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ہماری ان کے ساتھ پوری ہمدردی ہے میں سپیشلی ان کے لیے آئے ہو میرے اور میری پارٹی کی ان کے ساتھ ہمدردی ہے ہم ان کے ساتھ دیکھ ان کو سن لینا چاہیے اس کے لیے ہائی لیول کمیٹی بننی چاہیے اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ڈالنے چاہیے یہ بات نہیں ہے آپ کی پارلیمنٹ چل رہی ہے آپ کا اجلال چلنا ہے آپ کوئی کمیٹی بناو ان کے ان میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کے جو جائز ڈیمانڈیں ان کو حل کرے عمران اس سے آگے جانا ظلم کی ایک حد ہوتی ہے آپ نے ہمارے اداروں کو تباہ کر دیا ابھی پیڑوں کا وہی وہی جو آپ کا ہٹ تھا ہائی کورٹ نے اس کو اٹھا دیا ہائی کورٹ اکبر اکبر ایوب نام تو آپ نے تو انہیں تین سو ساتھ ڈیمو بنارے کے لیے بنایا تھا کوہے بنایا ہے اور ابھی ہائی کورٹ نے جب آپ نے نہیں سنی عمران تو ہائی کورٹ پیشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور اس کو ہٹا دیا کہ اس نے زیادتی کیے ظلم کیے تو آپ کو شرم آنے چاہیے کہ ایک دب تو حدلیہ کی بات کر دیں پھر حدلیہ کے فیصلوں کو بھی مان لے تو میں یہ کہتا ہوں ایک دب پھر کہ جو ڈاٹروں پر ظلم ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے اس صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو سن لینا چاہیے اس کے لیے ہائی لیول کمیٹی بنانی چاہیے اور پوری پارلیمنٹ کی بنانی چاہیے دوسری نہیں بنا سکتے ہو اگر پھر بھی آپ فیل ہوتے تو میں وہی وہی حدلیہ کی طرف نظریں عملی طور پر ہم حدلیہ کے اعترام کر دیں کہ چیپ جسٹ سپرنگ کورٹ آپ پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیپ جسٹ صاحب کے بی کے کسے میں ڈیمانڈ کرتا ہو کہ وہ اس کا ایکشن لے لے وہ ان لوگوں کو بلائے کہ آپ کے کیا جائز ڈیمانڈ دیں وہ تبدیلی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیزن کو امیریکا سے بلا کر اور یہاں مسلط کریں ایک کی بی کے عوام کی انسلٹ ہے توہین ہے ہم اس کو نہیں مانتے اس انسلٹ کو اور اس توہین کے کہ سارے لوگ ہم نالائق ہیں اس کی بی کے میں کوئی ڈاٹر نہیں ہے دوسرا بندہ نہیں ہے کہ آپ امیریکا سے بندلا کر اس پر مسلط کریں اور اس میں کوئی اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس صوبے میں برائنام چیپ منسٹر توہین سوکار اور اس کے سارے فیصل بنی گالہ میں ہوتے ہیں جانگیر ترینوں اور دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ بھی آپ کے بی کے عوام کی انسلٹ کرتے ہیں کہ وہی سے ان پر فیصلے مسلط کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی اتارٹ یہ اور اختیار ہے ہی نہیں تو آپ کو شرم ہانی چاہیے اور قول فعل میں تضاد بن کر لینا چاہیے کنٹریڈیکشن نہیں ہونا چاہیے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے ایک فارمولہ ہونا چاہیے کہ خدا آپ کے لئے جو فارمولہ دوسروں پر بھی صرف یہی میڈیا پر چڑھنا روزانہ اس طرح باتیں کرنا اس سے کام نہیں چلے گا عمل سے بات چلے گا تو میرے یہ آج پھر یہ آنے کا آخری مقصد ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے لئے آواز بلند کریں گے میں نے اپنے پارلیمنٹیرین کو بھی کہے کہ آج اسمبلی میں بھی ان کے لئے آواز بلند کریں کیے پی میں اور آئندہ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ ہر سطح پر ساتھ ہوں گے